یہی اس کی اصل وجہ ہے ایسا نام ان کے اوپر نہیں آنا چاہیے وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لیں ناظرین اکرام ان ازباب میں سے ایک اور بنیادی سبب جو تقریباً مسلم گھرانوں کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھرانوں میں جو نوجوان ہیں مرد ہیں خواتین ہیں لڑکے اور لکیاں ان کے اگر شادی کی عمر ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے شادی کے ازباب بھی رکھیں برائے نامی سہی شادی کی طاقت اگر ان کے پاس ہو تو فوراً ان کی شادی کرا دینی چاہیے یہ ایک بنیادی سبب ہے زنا کے ارتکاب کا زنا کے ارتکاب کے سلسلے میں ماباب کو اس کا دھیان دینا چاہیے کہ اگر ان کی گھرانوں میں لڑکیاں اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ جو وہ شادی کے قابل ہیں اور ان کے پاس شادی کی طاقت بھی ہو تو برخصوص اس کا احتمام کرنا چاہیے اس تعلق سے توجہ دینی چاہیے اور علی الفور اور جلد سے جلد ان کی شادی کر دینی چاہیے لڑکوں کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے ان کی بھی ایک عمر ہو جائے شادی کے قابل ہو جائے اور اپنی طاقت کے بقدر وہ گھر سمال سکیں تو پھر فوری طور پر اس کی شادی کر لینی چاہیے اس معاملے میں ٹال مٹول اور بڑے اخراجات کی فکر مم اور یہ کہ اس کے لئے اتنی پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اتنے پیسوں کی ضرورت ہیں یہ ایک بیان کے حد تک آسان سی بات ہے لیکن پریکٹیکل عملی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان اپنی عمریں اسی لئے ضائع کرتے ہیں کہ فیلحال کہ میں شادی کے لئے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس کے لئے اتنے اخراجات ہوں گے کھانے پینے کے پہنے اوڑنے کے اس کی ضائع چیزیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور پھر ان کی عمر نکل جاتی ہے تیس سال کو پہنچ جاتے ہیں تب کہیں جا کر ان کی شادی ہوتی ہے حضرین اکرام اپنے بچوں کے سلسلے میں اس کا خیال رکھیں کہ وہ بالک ہو جائیں تب ہی سے ان پر نظر رکھیں اور جب جب ان کے پاس ایک طرح کی طاقت بن جائے ایک طرح کی سہولت ہو جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے وہ دعا کرتے رہیں اور جل از جل ان کی شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لڑکیوں سے متعلق میں اس کا خاص خیال رکھیں تعلیم کے نام پر کبھی کبھار لڑکیوں کے عمریں بڑھ جاتی ہیں پچیس سال کبھی پچیس سال سے زائد ہو جاتی ہیں اور ان کی شادیوں کی فکر نہیں ہوتی ہیں یا بس لڑکی کی تلاش میں اس کی تلاش میں یہ شرائط وہ شرائط اس طرح کی چیزیں سامنے لاکر کیا عمریں نکل جاتی ہیں لڑکی اور لڑکیوں کی عمر اگر شادی کی ہو جائے تو ان کی شادی پر خاص توجہ دینا چاہیے بڑے اقراجات کی فکر میں خان مقا کی لڑکی اور لڑکیوں کی شادی میں تاقید نہیں کرانا چاہیے لڑکا بھی اس تعلق سے فکر مند رہے لڑکی بھی فکر مند رہے اور ماں باپ اس سے بڑھ کر کے زیادہ فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے اچھے رشتے کی تلاش رینی چاہیے اور جہاں دینداری ہو وہاں سبخت کر کے فولیتوں پر شادی کر دینا چاہیے